بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 625 مرتبہ بسم اللہ کا تعویز ہر دکھ مشکل اور مسائل کا آخری حل محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم بیماری کرس بے روزگاری نے میرے گھر میں ڈیرے لگا رکھے تھے میں بہت زیادہ پریشان تھا میرا ایک دوست جس کی اپکری تسبیحانہ سے سالہ سال سے نسبت ہے ایک روز مجھے ملا تو میں نے اس کو تمام حالات سنائے اور سناتے ہوئے میری ہچکی بند گئی اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اگلے ہفتے اپکری تسبیحانہ لاہور میں 625 یعنی 625 ٹائمز بسم اللہ کا عمل ہو رہا ہے تم ایک صفحے پر 625 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھ کر لے آؤ شیخ الوظائف دم فرمائیں گے انشاءاللہ تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے کرز اتر جائے گا بے روزگاری پریشانی بیماری سب ختم ہو جائے گی میں بہت مطمئن ہو گیا جس صفحے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 625 مرتبہ لکھنا تھی وہ صفحہ بھی مجھے میرے اسی دوست نے دیا کہ لو اس پر لکھ لو اس صفحہ پر 625 کھانے تھے اور یہ تسبیحانہ نے ہی تقسیم کیا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی صفحہ نہیں بھی ہے یہ اپکری دواہانہ سے مل جاتا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کوئی بھی جو ہے ایسا کریں کہ جو میتھ کا جو صفحہ ہوتا ہے ریاضی کا خانوں والا وہ لے لیں اور وہ بھی نہیں ملتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اردو کی کھلی لائن جو ہے شیٹ وہ لے لیں اور اس پہ جو ہے ہاشیہ لگا لیں سائٹس پہ اور سینٹر میں آپ جو ہے کم از کم تین کولم بنا لیں تین کولم ایزی لی بڑی شیٹ پہ بن جاتے ہیں اس پہ آپ جو ہے 625 بار آرام سے بسم اللہ لکھ سکتے ہیں چاہے اس میں جتنی بھی آپ کی شیٹیں لگیں ان سب کو پھر آپ کٹھا سٹیپل کر لیں اور اس کو جو ہے آپ لیمینیشن کروا کے اپنے پاس رکھ لیں اپنے والٹ میں اپنے بیگ میں آپ رکھ سکتے ہیں اس کی برکتیں جو آپ کو ملیں گی آپ خود حیران رہ جائیں گے میں نے بھی اس کو اردو کی شیٹ پر ہی لکھا تھا تین کولم بنا کے تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک شیٹ پہ ہی کافی دفعہ لکھا جاتا ہے تو زیر زبر پیش جو ہے اگر آپ ڈال لیں تو بہت ہی بہتر ہے بلکہ زیر زبر پیش ڈال کر ہی لکھیں تو آپ کے لئے یہ بہت ہی مبارک ہوگا جمعہ رات کی صبحوں میں اور میرا دوست ملتان سے لاہور تسبیحانہ کے لئے روانہ ہوئے دوپہر کو تسبیحانہ پہنچ کے ماشاء اللہ سے تسبیحانہ میں داخل ہوتے ہی سکون مل گیا ایک روحانیت پھیلی ہوئی تھی میں نے چھے سو پچیس والا بسم اللہ اللہ تعویز لکھے کر جیب میں رکھا ہوا تھا دم کروایا اور واپسی ہو گئی کچھ ہی عرصہ میں نے نقش کی براکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں میرا کاروبار بہتر ہونا شروع ہو گیا کرز اترنا شروع ہو گیا دن با دن مجھے ترقی ملنا شروع ہو گئی گھر سے بیماریوں کا حاتمہ ہو گیا مجھے ایک بڑی فیکٹری سے بڑا آرڈن مل گیا جس میں مجھے بہت اچھا منافع ہوا اور اس سے بھی بڑی بات کہ اس فیکٹری نے میرے ساتھ اگلے پانچ سال کا معاہدہ بھی کر لیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو اس کے اوپر دم ہوتا ہے یہ سال میں ایک یا دو بار ہوتا ہے اور جو لوگ حکیم صاحب کے درس ریگولر سنتے رہتے ہیں حکیم صاحب جب اعلان کرتے ہیں تو ان اعلانات میں یہ اعلان بھی وہ کر دیتے ہیں کہ آنے والے کس مہینے میں جو ہے وہ بسم اللہ کے تعویز پر دم ہوگا تو جو لوگ درس سنتے ہیں ان کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں گھر میں اکثر گیبی آوازیں آنا برطنوں کا گرنا رات کو دروازے کا خود بہت کھلنا اور بند ہونا واش روم میں کسی دوسرے کا محسوس ہونا عام ہو چکا تھا مگر جب سے یہ نقش گھر آیا ہے ایسی تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں الحمدللہ اس سال میں اپنے گھر کے ساتھ یہ نقش لکھ کر تسبیحانا جاؤں گا